نمسکر دوستوں، آپ کے پیارے یوٹیوب چینل پر ایک اور دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہوں آج ہم ایک ایسی کہانی کی یاترہ پر نکلنے والے ہیں جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی پچھلے کچھ سمیسے میرے پاس کئی انرود آئے تھے کہ آپ ہمیں ایک ایسا ہورر سٹوڑی سنائے جس میں سسپنس اور تھرلر کا بہترین مشرن ہو تو آج آپ کے سامنے ایک ایسی ہی بھائیانک اور رومانچک کہانی پیش ہے یہ کہانی ایک ٹرک ڈرائیور شیو کمار کی ہے جو اپنی ایک رات کی یاترہ کے دوران ایک رہسے میں اور خوفناک ستیتی کا سامنا کرتا ہے یہ کہانی آپ کو ایک ڈراؤنی یاترہ پر لے جائے گی جس میں آپ کو پریم، سسپنس، تھرلر اور ہورر کا عدویتیہ مشرن دیکھنے کو ملے گا شیو کمار ایک انبھاوی ٹرک ڈرائیور مطیع پردیش کے ایک چھوڑے سے گام سے بھڑی ہوئی ٹرک لے نکل پڑا اس کی منزل ممبئی تھی جہاں اسے ایک بڑا مال ڈیلیور کرنا تھا شیو کمار نے اس راستے پر کئی بار یاترہ کی تھی لیکن آج کی رات کچھ الگی تھی رات کا اندھیرہ گہرا ہو چکا تھا اور سرک پر سنناٹہ پسرا ہوا تھا وہاں رات کے سمیں میں اکیلے ہی سرک پر تھا اس کے ٹرک کی ہیڈ لائٹس کےول سرک کے کچھ ہی حصے کو روشن کر رہی تھی جس سے چاروں اور کی اندھکار پونتہ اور بھی بڑھ گئی تھی شیو کمار نے اپنے ساتھ ہی کچھ فلمی گانے لگا کر من کو تھوڑا ہلکا کرنے کی کوشش کی لیکن سرک پر بڑھتی ہوئی تھنڈ اور عزیب سی چپی نے اس کی تندرہ کو توڑ دیا اس نے ایک گامف کے پاس ٹرک کو دھیما کیا جہاں اس کی نظر ایک پرانی حویلی پر پڑی حویلی کا خستہ حال ٹوٹی فوٹی دیوارین اور اس پر لپٹا ہوا کائی اسے کسی بھیانک کتھا کی یاد دلانے لگا وہ حویلی سے آگے بڑھ گیا لیکن کچھ سمیں بعد اس کے ٹرک کے انزن میں عزیب سی آواز آنے لگی شیو کمار نے انزن کو چیک کیا اور پایا کہ کچھ تقنیقی خرابی آ گئی تھی یہ آدھی رات کا سمیں تھا اور اسے سرک کے کنارے کھڑے ٹرک کو ٹھیک کرنے کے لیے مدد کی کوئی امید نہیں تھی اسے یاد آیا کہ کچھ کلومیٹر آگے ایک چھوٹا سا ڈابا تھا اس نے ٹرک کو وہاں تک لے جانے کا نرنے لیا شاید وہاں سے اسے کوئی مدد مل سکے ڈابا پہنچتے ہی شیو کمار نے دیکھا کہ ڈابا کا مالک اور کچھ لوگ اب وہاں نہیں تھے سب کچھ خالی اور شانت تھا وہ ڈابے کی بھیتر گیا اور ایک کونے میں رکھا پورانا فون دیکھا فون کو اٹھاتے ہی اس کی انگلیوں سے کسی نے آہستہ سے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا شیو کمار نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے کوئی نہیں تھا اس کی آنکھیں چوکن نہیں ہو گئیں وہاں محسوس کر سکتا تھا کہ کسی کی اپستیتی اس کے پاس تھی لیکن وہ اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا شیو کمار نے فون کو اٹھایا اور پاس کے گاں کے کسی جانکار کو فون کیا لیکن اس سمیں فون کی لائن بھی کٹ گئی اچانک ڈابے کی دیواروں سے عجیب سی آوازیں آنے لگیں ایک رہسیہ میں حلچل نے اس کی دل کی دھرکنے تیج کر دی ڈابے کے بھیتر کی واتاورن دھیرے دھیرے اندھیرے اور رہسیہ میں ہونے لگیں شیو کمار نے ڈابے کی دیواروں سے آتی عجیب سی آوازوں کو نظرانداج کرنے کی کوشش کی اس نے اپنے ڈر کو کابو میں رکھنے کی کوشش کی اور ڈابے کے مالک کے گھر میں جا کر مدد کی امید میں دروازہ کھٹ کھٹایا لیکن دروازہ ٹک گیا تھا جیسے کوئی باہر سے روک رہا ہو شیو کمار نے کئی بار دروازہ کھٹ کھٹایا لیکن کوئی جواب نہیں ملا اس نے اپنی حمد جھٹائی اور پاس کے کھنڈہر کی اور جانے کا نشچہ کیا جو ڈابے کے پیچھے تھا کھنڈہر کی اور بڑھتے ہوئے اس کے قدموں کی آواز اندھیرے میں کھو گئی تھی وہاں کی چپی میں صرف اس کے قدموں کی آواز ہی سنائی دے رہی تھی کھنڈہر کے اندر گھستے ہی شیو کمار کو ایک پرانی کتاب ملی جو دھول اور زالے سے ڈکی ہوئی تھی اس نے کتاب کو صاف کیا اور دیکھا کہ اس میں کئی عزیب عزیب چتر اور ہستلکت نوٹس تھے ایک پڑھنا وشیش روپ سے اس کا دیان کھینچ رہا تھا جس میں ایک پرانے گامو کی کہانی تھی کہانی میں بتایا گیا تھا کہ گامو کے لوگ ایک رہسمیہ شکتی سے پریشان تھے جو رات کے سمیے ان کی آتماوں کو پریشان کرتی تھی کہانی پڑھتے ہوئے شیو کمار کو سمجھ آیا کہ اس گامو کی آتما اس کی ڈرک کی سمسیا کے پیچھے ہو سکتی ہے اس نے کتاب کو وہیں چھوڑ دیا اور باہر آنے کا فیصلہ کیا لیکن جیسے ہی وہ کھنڈھر سے باہر آیا اس نے دیکھا کہ ڈابے کی روشنی اچانک جل گئی تھی اور عزیب سی آوازیں اب اور بھی تیور ہو گئی تھی وہ تیجی سے ڈابے کی اور لوٹا لیکن جب اس نے اندر جا کر دیکھا تو وہاں سب کچھ سامانے تھا ڈابے کا مالک اور کرمچاری اب وہاں تھے جیسے کچھ بھی ہوا ہی نہ ہو شیو کمار نے ان سے حالات کے بارے میں پوچھا لیکن انہوں نے سب کچھ سامانی بتایا اور اسے کسی بھی سمسیا کی سوچنا نہیں دی شیو کمار نے سوچا کہ شاید اس کی مانسک ستھتی نے اسے وہ سب دکھایا جو اس نے دیکھا اس نے ڈابے سے کچھ کھانے کا عدیش دیا اور وہیں رات بتانے کا نرنے لیا لیکن اس کی نیند ٹوٹ گئی جیسے کوئی اسے لگاتار زگایا جا رہا ہو رات کے آدھے سمیں میں شیو کمار نے محسوس کیا کہ اس کا ٹرک بینہ کسی وضع کے ہل رہا تھا اس نے باہر جا کر دیکھا کہ ٹرک کے چاروں اور عزیب سی چمک اور چھائائیں نتی کر رہی تھی اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا لیکن ایک بات صاف تھی یہاں کچھ گڑبر تھی جب وہ ٹرک کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ٹرک کے ٹائروں کے پاس عزیب سے نشان بنے ہوئے تھے نشان جیسے کسی کے پنجوکے تھے جو اچانک وہاں پرکڑ ہو گئے تھے اس نے ڈر کے مارے ٹرک کو چیک کیا لیکن سب کچھ سامانیہ تھا وہ واپس ڈابے میں آیا اور سوچا کہ اس کی سمسیا کا ہل جلد ہی نکل جائے گا لیکن اس کی سوچ غلط ثابت ہوئی جیسے جیسے رات گزر رہی تھی ڈابے کا ماحول اور بھی عزیب اور رہسیہ میں ہوتا جا رہا تھا اس نے محسوس کیا کہ ڈابے کے آس پاس کی ہوا میں ایک بری شکتی کا احساس ہو رہا تھا شیو کمار نے رات کی سرد ہوا میں ٹھٹھڑتے ہوئے محسوس کیا کہ وہاں وکھلا نہیں تھا ڈابے میں واپس آ کر اس نے دیکھا کہ سبھی لائٹس ایک ایک کر کے بج رہی تھی جیسے کوئی عزیات شکتی انہیں نینترت کر رہی ہو ڈابے کے اندر ایک گھنہ اندھیرہ چھا گیا تھا اور وہ اندھیرے میں دھیرے دھیرے کھو جاتا تھا اچانک شیو کمار کو محسوس ہوا کہ ڈابے کے مالک اور کرمچاری اس کے چاروں اور چھپ چاپ کھوم رہے تھے جیسے وہ کسی ادشیہ شکتی کے وش میں ہو ان کے چہروں پر ایک انزانہ ڈر تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا ان کی آنکھیں کھالی اور جیسے اندھیرے میں کھوئی ہوئی تھی شیو کمار نے ان سبھی سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے اسے انسنا کر دیا اور بس چھپ چاپ چلتے رہے اس نے محسوس کیا کہ ڈابے کے بھیتر کسی نہ کسی رہسیہ میں طاقت کا کھیل چل رہا تھا اسے اندھیرے کے بیچ سے فس فس آنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں جو اس کی سمجھ سے باہر تھی اس نے سوچا کہ شاید اسے اس رہسیہ میں ستھیتی سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ مل سکے باہر نکل کر شیو کمار نے دیکھا کہ سرک پر ایک گاڑی کھڑی تھی کہ شاید اس گاڑی کے مالک کو مدد کی ضرورت ہو اس نے گاڑی کی اور بڑھتے ہوئے دیکھا کہ اس میں کوئی بیٹھا تھا جیسے ہی وہ گاڑی کے پاس پہنچا گاڑی کے دروازے کھل گئے اور اندر سے ایک مہلا کی آواز سنائی دی جو مدد کی گوہار لگا رہی تھی شیو کمار نے گاڑی کے اندر جھانکا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا وہ گھبرایا ہوا باہر آیا اور دیکھا کہ سرک پر کیول اندھیرہ تھا شیو کمار نے سوچا کہ شاید یہ سب اس کی تھکاوت اور مانسک ستھی کا پرنام ہے اس نے واپس ڈابے کی اور جانے کا نرنے لیا لیکن جیسے ہی وہ ڈابے کے پاس پہنچا اس کی نظریں ایک عزیب سی چھایا پر پڑی چھایا ڈابے کے پیچھے ایک پرانے تالاب کی اور جاتی ہوئی لگ رہی تھی تالاب کی اور بڑھتے ہوئے شیو کمار نے دیکھا کہ وہاں ایک پرانا مندر تھا جس کی حالت بہت ہی خراب تھی مندر کے بھیتر گھستے ہی اسے ایک دورت تھنڈک کا احساس ہوا اور اس کی سانسیں تیج ہو گئی وہاں کی ہوا میں ایک عزیب سی گند تھی جیسے لمبے سمیسے کسی نے وہاں پوجا نہیں کی ہو مندر کے بھیتر شیو کمار نے ایک پرانی مورتی دیکھی جس پر دھول اور گندگی زمی ہوئی تھی اچانک مورتی کی آنکھوں سے لال رنگ کی روشنی نکلنے لگی اور مندر کے بھیتر ایک خوفناک ہنسی گونز اٹھی شیو کمار نے ڈر کے مارے مندر سے باہر نکلنے کی کوشش کی لیکن جیسے ہی وہ باہر آیا تالاب کے پانی میں سے ایک عزیب سی آواز سنائی دی وہاں آواز لگاتار اس کی اور بڑھ رہی تھی اور شیو کمار کی دھرکنے اور بھی تیج ہو گئی اس نے دیکھا کہ تالاب کا پانی اچانک اُبالنے لگا اور اس کے بھیتر سے ایک کالی آکتی باہر آ رہی تھی شیو کمار نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ گھومنے لگا اور اس نے خود کو اندھیرے میں کھوتے ہوئے پایا جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہاں دیکھ رہا تھا کہ وہ واپس ڈابے کے بھیتر تھا جیسے اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہو ڈابے کے لوگ اب بھی اپنی ستھیتی میں تھے اور سب کچھ سامانیا لگ رہا تھا شیو کمار نے ڈابے کے بھیتر جا کر سونے کی کوشش کی لیکن اس کی آنکھیں نین سے کوسو دور تھی رات کے سناٹے اور عزیب گھٹناوں نے اسے پوری طرح سے بیچین کر دیا تھا ہر تھوڑی دیر میں وہ جاگ جاتا اور چاروں اور دیکھتا لیکن ڈابے کا ماحول جس کا تس تھا جیسے کچھ بھی نہیں ہوا ہو صبح کے اُزالے میں شیو کمار نے سوچا کہ شاید رات کی گھٹنایں کیول اس کی تھکاوٹ اور مانسک ستھیتی کا پرنام تھی اس نے ٹرک کو ٹھیک کرانے کی سوچی اور ڈابے کے مالک سے مدد مانگی مالک نے ایک ستھانی میکنک کو بلایا جس نے ٹرک کی تقنیقی سمسیاؤں کو سلجا دیا جب ٹرک تیار ہو گیا شیو کمار نے ڈابے کے مالک کو دھنیواد دیا اور راستے پر نکل پڑا لیکن اس کی سوچ ابھی بھی رات کی گھٹناوں میں الجی ہوئی تھی وہ سوچنے لگا کہ کہیں اس کی نگاہیں دھوکا تو نہیں دے رہی تھی یا اس کی منوستطی نے اسے یہ سب دکھایا تھا راستے پر چلتے ہوئے شیو کمار نے سوچا کہ اسے اپنے یاترہ کو ختم کرنے کی جلدی ہے اس نے ٹرک کی سپیڈ بڑا دی اور جلد سے زلد ممبائی پہنچنے کی کوشش کی لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا گیا اسے سرک کے کنارے اور بھی عزیب سی گھٹنائیں دیکھنے کو ملی وہی ایک پرانے پل کے پاس سے گزرا جو اب خندہر میں بدل چکا تھا پل کے پاس اس نے دیکھا کہ ایک کالے کپڑے میں لپٹی ہوئی آکتی کھڑی تھی جو اس کی اور دیکھ رہی تھی اس نے ٹرک کی سپیڈ اور بھی بڑا دی اور پل کے پاس سے جلدی نکلنے کی کوشش کی لیکن اس کی نظریں اس آکتی سے ہٹ نہیں پا رہی تھی اس کے بعد شیف کمار نے ایک پرانی باوری دیکھی جو ایک سنسان علاقے میں تھی باوری کے پاس ایک سونی سرک تھی اور وہاں بھی عزیب سی چپی اور ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا اس نے سوچا کہ یہ سب اس کی مانسک ستھیتی کا نتیزہ ہو سکتا ہے لیکن اس کی چنتہ کم نہیں ہو رہی تھی اچانک ٹرک کی ہیڈ لائٹس میں ایک چمک دیکھی اور شیف کمار نے دیکھا کہ سامنے ایک عزیب سی آکتی سرک پر چل رہی تھی آکتی کا چہرہ دھندھلا تھا لیکن اس کی چال بہت ہی عزیب تھی شیف کمار نے ٹرک کی سپیڈ کم کی اور آکتی کے پاس جا کر دیکھا کہ وہاں ایک پرانا آدمی تھا جو گہرے اندھیرے میں کھویا ہوا لگ رہا تھا پرانے آدمی نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور شیف کمار کو رکنے کا سنکیت دیا جب شیف کمار نے ٹرک روکا تو آدمی نے اسے ایک چھوٹے سے گامو کے بارے میں بتایا جو پاس میں ہی تھا اور جہاں شاید اسے شانتی مل سکتی تھی شیف کمار نے آدمی کی بات مانتے ہوئے ٹرک کو گامو کی اور مور دیا گامو پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ گامو بلکل سنسان تھا اور وہاں کے لوگ کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے گامو کے بیچوں بیچ ایک پرانا مندر تھا جو عزیب طریقے سے اندھیرے میں لپڑا ہوا تھا شیف کمار نے مندر کے بھیتر جانے کا نرنے لیا شاید وہاں اسے کچھ سہایتہ مل سکے مندر کے بھیتر شیف کمار نے دیکھا کہ وہاں ایک پوزہ کی تیاری چل رہی تھی مندر کا پوزاری اسے ملا اور اس نے شیف کمار سے حالات کے بارے میں پوچھا پوزاری نے بتایا کہ گامو میں ایک پرانا شاپ تھا جو رات کے سمیں گامو کے لوگوں کو پریشان کرتا تھا پوزاری نے شیف کمار کو صلاح دی کہ وہ جلدی سے گامو چھوڑ دے کیونکہ رات کا سمیں شاپ کے پربھاو کو اور بڑا دیتا ہے شیف کمار نے پوزاری کی صلاح مانتے ہوئے گامو سے نکلنے کا نرنے لیا اور ٹرک میں واپس بیٹھ گیا جیسے ہی شیف کمار ٹرک کو سرک پر چلانے لگا اس نے دیکھا کہ اندھیرے میں گامو کی چادر دھیرے دھیرے اس کے پیچھے چھوٹ رہی تھی لیکن اس کی چنتہ اب بھی کم نہیں ہوئی تھی اور اس نے سوچا کہ اسے اپنی یاترہ کو پورا کرنے کے لیے اور ادھک سترک رہنا ہوگا شیف کمار نے گامو چھوڑتے ہی راہت کی سانس لی لیکن اس کی مانسک ستھی اب بھی پوری طرح سے سامانی نہیں ہوئی تھی جیسے جیسے وہ ٹرک کو ممبئی کی اور بڑھاتا گیا اس کے من میں عزیب سی چھنتہ اور ڈر کا سنچار ہو رہا تھا رات کا سمیں قریب آ رہا تھا اور اس کی امید تھی کہ دن کے ازالے میں سب کچھ سامانی ہو جائے گا وہ ایک ایسے علاقے سے گزر رہا تھا جہاں سرکن سونی اور پوری طرح سے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی اس کے ٹرک کی ہیڈ لائٹس کے علاوہ چاروں اور کوئی پرکاش نہیں تھا اندھیرے میں سرک کی دونوں اور کے پیڑ اور چھات جنگھار اس کی چنتہوں کو اور بھی بڑھا رہے تھے اچانک ٹرک کے سٹیئرنگ میں ایک عزیب سی چھٹکے کی آواز آئی اور شیو کمار نے دیکھا کہ اس کی گاڑی کی سپیڈ اچانک گھٹ گئی تھی اس نے ٹرک کو ایک سرکشد زگہ پر روکا اور انجن کی جانچ کرنے لگا جیسے ہی اس نے ٹرک کے بونٹ کو کھولا اسے محسوس ہوا کہ انجن میں ایک اور تقنیقی سمسیہ آگئی تھی شیو کمار نے اپنی پریشانیوں کو ایک بار پھر سے جھیلا اور نززدیک کے ایک چھوٹے سے ڈابے کی اور بڑھنے کا نرنے لیا حالانکہ ڈابا بہت دور نہیں تھا لیکن اس نے دیکھا کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا ڈابے کے اندر بھی کوئی حرکت نہیں تھی اور سب کچھ شانت اور سنسان تھا شیو کمار نے محسوس کیا کہ جیسے ہی وہ ڈابے کے بھیتر گیا وہاں کا ماحول عزیب سا بدل گیا اس نے ڈابے کے مالک کو کھوزنے کی کوشش کی لیکن اس کے کوئی نشان نہیں ملے اچانک ڈابے کے ایک کونے میں اس نے ایک پرانی ڈائیری پائی جو دھول سے ڈکی ہوئی تھی ڈائیری کو کھولتے ہی اس نے دیکھا کہ اس میں ایک پرانے گرامین کے لیک تھے جس میں لکھا تھا کہ اس علاقے میں رات کے سمیں ایک عزیب شکتی سکری ہو جاتی ہے لیکھ میں بتایا گیا تھا کہ یہ شکتی ان لوگوں کو پریشان کرتی ہے جو اکیلے اور انزان راستوں پر یاترہ کرتے ہیں شیو کمار نے ڈائیری کو پڑا اور محسوس کیا کہ یہ سب اس کی پچھلی گھٹناوں سے میل کھاتا تھا اس نے سوچا کہ یہ شاید اس کی مانسک ستھیتی کا پرنام ہے لیکن اس کی چنتہ اب بھی بنی ہوئی تھی جب اس نے ڈابے سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو دیکھا کہ سرک پر ایک کالے رنگ کی کار کھڑی تھی جو اسے پہلے نہیں دکھی تھی کار کی کھڑکیوں سے عزیب سی روشنی آ رہی تھی اور شیو کمار نے سوچا کہ شاید اسے مدد مل سکتی ہے جیسے ہی وہ کار کے پاس گیا اس نے دیکھا کہ کار کے اندر کوئی نہیں تھا لیکن کار کے انجن کی آواز سنائی دے رہی تھی اس نے کار کے انجن کو بند کیا اور دیکھا کہ کار کا دروازہ کھلا تھا لیکن کوئی سواری موجود نہیں تھی شیو کمار نے دھیرے دھیرے کار کی اور بڑھتے ہوئے ایک عزیب سی انبھوتی محسوس کی اچانک اس کی نظریں کار کے بونٹ پر پڑی جہاں ایک پرانا کاغذ رکھا ہوا تھا کاغذ پر لکھا تھا کہ یہ راستہ تمہارے لیے نہیں ہے جلدی بھاگو شیو کمار نے کاغذ کو پڑھا اور اس کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ چھتاونی کسی رہسیہ میں شکتی کی اور سے تھی اس نے جلدی سے ٹرک میں لوٹنے اور وہاں سے نکلنے کا نرنے لیا جب وہ ٹرک میں بیٹھا تو اس نے محسوس کیا کہ اندھیرے میں چاروں اور کچھ حلچل ہو رہی تھی اسے لگا کہ اس کی یاترہ اب بھی خطرے میں ہے اور اسے سترک رہنا ہوگا اس نے ٹرک کی سپیڈ بڑھا دی اور سوچا کہ وہ جلد سے جلد ممبائی پہنچ جائے گا اور اس عزیب انعبھا کو سماپت کر سکے گا راستے میں شیف کمار نے دیکھا کہ سرک پر کہیں کہیں پر عزیب سے نشان اور چھائائیں دکھائی دے رہی تھی اس نے دیان پور وقت ٹرک چلانا زاری رکھا لیکن اس کی دھڑکنیں لگاتار تیج ہو رہی تھی جیسے ہی وہ ایک بڑے پل کے پاس پہنچا اس نے دیکھا کہ پل کے بیچوں بیچ ایک رہسیہ میں دھند چھائی ہوئی تھی شیف کمار نے پل کی اور بڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہاں کی دھند دھیرے دھیرے گھنی ہوتی جا رہی تھی اس کی ہیڈ لائٹس کے علاوہ کچھ بھی سپیشٹ نہیں تھا اس نے ٹرک کی سپیڈ کم کی اور دھیان پور وقت پل پر چڑھنے کی کوشش کی دھند میں گھرے پل کے بیچ میں اسے ایک عزیب سی چھائی دکھی جو پل کے بیچوں بیچ کھڑی تھی شیف کمار نے ٹرک کو دھیما کیا اور چھائی کے پاس پہنچا جیسے جیسے وہ قریب پہنچا اس نے دیکھا کہ وہ وچھایا ایک آدمی کی تھی جو اپنے چہرے کو اٹھ کر کھڑا تھا آدمی نے اس کی اور اشارہ کیا اور پھر اچانک گائب ہو گیا شیف کمار نے اپنے دماغ کو جھٹکا دیا مانو وہ سب ایک بھائنک سپنا ہو اس نے ٹرک کو آگے بڑھایا لیکن پل کے ان تک پہنچتے پہنچتے اس کی نظریں اور بھی عزیب چیزوں کو دیکھنے لگیں پل کے کنارے عزیب سے کالے نشان بنے ہوئے تھے جو جیسے خود میں کوئی رہسیہ میں سندیش چھپائے ہوئے تھے اس نے سوچا کہ ان نشانوں کا کوئی مطلب ہو سکتا ہے اور اسے اپنی یاترہ کو پورا کرنے کے لیے ادھک سترک رہنا ہوگا جب وہ پل سے باہر آیا تو اس کے سامنے ایک بڑی جیل دکھی جس کا پانی گہرے کالے رنگ کا تھا جیل کے کنارے پر ایک پرانا کھنڈھر تھا جو اندھیرے میں اور بھی ڈراؤنا لگ رہا تھا شیف کمار نے دیکھا کہ جیل کے پاس ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی جس کے پاس ایک چھوٹی سی روشنی جل رہی تھی اس نے سوچا کہ شاید یہاں اسے تھوڑی راحت مل سکے اس نے اپنی میں پہنچنا کہ وہاں ایک بوڑا آدمی بیٹھا تھا جو اس کے آنے کا انظار کر رہا تھا بوڑے آدمی نے اس کی اور اشارہ کیا اور کہا میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے تمہاری یاطرہ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے شیف کمار نے حیران ہو کر پوچھا کیوں کیا ہو رہا ہے مجھے اس جگہ سے نکلنا ہے بوڑے آدمی نے دھیرے دھیرے جواب دیا یہ جیل اور پل دونوں ایک پرانی شاپ کی وضح سے پربھاوت ہیں جو بھی یہاں سے گزرتا ہے اسے اس شاپ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تمہاری یاطرہ کی شروعات رات کے سمیں ہوئی تھی اور یہ رات ہی تمہاری سب سے بڑی پرکشہ ہوگی شیف کمار نے بوڑے آدمی سے آگ رہ کیا کہ وہ اس کی مدد کرے لیکن بوڑا آدمی کھیول سر ہلا کر بولتے رہا کہ اسے خود اپنی راہ ڈونڈنی ہوگی شیف کمار نے دیکھا کہ بوڑے آدمی نے اپنے پاس ایک پرانا تابیز رکھا ہوا تھا جو اسے کسی رہسیمہ شکتی کا پرتیق لگ رہا تھا جب شیف کمار نے جھوپڑی سے باہر آ کر ٹرک میں بیٹھا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کی یاترہ اب اور بھی کتھن ہو گئی تھی اس نے جیل کی اور دھیان نہیں دیا اور ٹرک کی سپیڈ بڑھا دی لیکن جیسے ہی اس نے ٹرک کو آگے بڑھایا اس نے دیکھا کہ جیل کا پانی اچانک اس کے ٹرک کے راستے میں آ گیا تھا پانی تیزی سے بڑھ رہا تھا اور ٹرک اب فنس چکا تھا شیف کمار نے ٹرک کو باہر نکالنے کی کوشش کی لیکن پانی کے سطر میں لگاتار وردی ہو رہی تھی اسے لگا کہ اس کی ستھتی اب بہت گمبیر ہو گئی ہے اس نے دیکھا کہ جیل کے پانی میں عزیب سی حلچل ہو رہی تھی اور اس کے چاروں اور کی ہوا میں ایک بھیانک ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی وہ سمجھ گیا کہ یہ سب ایک بڑے شاپ کا حصہ تھا اور اس نے سوچا کہ اسے اس سمسیا سے باہر نکلنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا اس نے جیل کی اور دھیان دیا اور دیکھا کہ ایک رہسیہ میں دھند دھیرے دھیرے اس کی اور بڑھ رہی تھی دھند میں اسے کچھ عزیب سی آکھتیاں نظر آئی جو دھیرے دھیرے اس کی اور آ رہی تھی شیف کمار نے اپنے آپ کو سانتھونہ دینے کی کوشش کی لیکن دھند کے بھیتر چھپی ہوئی شکتیوں کا احساس اس کی حمت کو توڑ رہا تھا اس نے ٹرک کو جلانے کی کوشش کی تاکہ پانی کی وردھی کو روکا جا سکے لیکن اس کی کوششیں بیکار ثابت ہوئی اچانک جیل کے پانی سے ایک تیز آواز آئی اور شیف کمار نے دیکھا کہ ایک وشالکائی آکھتی پانی سے باہر آ رہی تھی وہاں آکھتی پوری طرح سے کالی اور بھیانک تھی اور اس کے ہاتھوں میں ایک پرانا تابیج تھا شیف کمار نے محسوس کیا کہ یہ آکھتی کسی پرکار کی بھیانک شکتی کا پرتیک ہو سکتی ہے جسے اسے ہر حال میں سامنا کرنا ہوگا جیل سے باہر آ رہی وشالکائی آکھتی نے شیف کمار کے دل کی دھڑکنیں اور بھی تیز کر دی اس کی آنکھوں میں ایک خوفناک لالیمہ تھی اور اس کے چاروں اور اندھیرہ فیلتا جا رہا تھا آکھتی کا وشالکائی آکھار اور اس کی بھیانک اپستیتی نے شیف کمار کو پوری طرح سے ذکر لیا تھا شیف کمار نے اپنی پوری حمد جھٹائی اور ٹرک سے باہر نکل کر جھیل کی اور بڑھنے کا فیصلہ کیا جیسے جیسے وہ آکھتی کے قریب پہنچا اس کی ہڈیوں میں تھنڈک محسوس ہونے لگی آکھتی کے ہاتھ میں چمکتا تابیز اس کی اور اشارہ کر رہا تھا جیسے کسی دانو کی آنکھیں اسے گھور رہی ہو آکھتی نے ایک بھیانک آواز میں کہا تمہاری حمد اور ساحس نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے لیکن یہ شاپ صرف تمہارے لیے نہیں ہے تمہاری آتما اب ہماری ہے شیف کمار نے پسینے میں لطپت ہو کر جواب دیا میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں میں کوئی پریشانی نہیں چاہتا آکھتی نے ایک بھیانک ہنسی ہنستے ہوئے تابیز کو ہوا میں گھمایا جیسے ہی تابیز کی چمک بڑی جیل کے پانی میں ایک اور عزیب حلچل شروع ہو گئی پانی کے نیچے سے عزیب سی آوازیں آنے لگیں اور جیل کی سطح پر خون جیسی لالیمہ فیلنے لگی شیف کمار نے دیکھا کہ جیل کا پانی اچانک افان مارنے لگا اور پانی کی لہروں میں سے عزیب آکھتیاں اُبھرنے لگیں اس کے چاروں اور سے رہسیہ میں سایہ نکلنے لگا اور اس نے محسوس کیا کہ جیسے اس کی ہر دشاں میں خطرہ منڈڑا رہا ہو آکھتی نے ایک بھیانک مدرہ میں شیف کمار کی اور اشارہ کیا اور کہا تمہیں اب اس شاپ کا سامنا کرنا ہوگا تمہاری آتما ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے تمہاری یاترہ کی سماپتی اب یہی ہوگی شیف کمار نے اپنے شریر کو جیل کی اور سے باہر نکالنے کی کوشش کی لیکن اس کی ہر کوشش وفل ہو رہی تھی اس نے دیکھا کہ جیل کی کنارے پر اچانک عزیب سی آکھتیاں اور چھائائیں اُبھرنے لگیں جو اس کی اور بڑھ رہی تھی اچانک جیل کے پانی سے ایک وشالکائے ہاتھ باہر آیا اور شیف کمار کو اپنے ساتھ کھینچنے لگا شیف کمار نے سنگرش کیا لیکن اس کی ساری کوششیں بیکار ثابت ہوئی وہ جیل کے پانی میں ڈوپتے ہوئے چاروں اور عزیب آوازیں اور چیخیں سن سکتا تھا اس نے اپنے انتم کھشنوں میں دیکھا کہ جیل کے پانی سے ایک وشالکائے چہرہ اُبھر رہا تھا جو اس کی اور گسے سے دیکھ رہا تھا چہرہ ایک پرانی دانو کی طرح تھا جس کی آنکھیں جلتی ہوئی لال تھی اور موہ سے کھون رس رہا تھا شیف کمار نے آخری بار اپنے جیون کی یادوں کو سوچا اور سمجھا کہ اس کی آتما اب ہمیشہ کے لیے اس شاپ کے ادھین ہو گئی ہے جیسے ہی وہ جیل کے اندھکار میں پانی میں ڈوب گیا اس کے چاروں اور کا درشی دھندھلا ہو گیا اور اندھیرے میں کھو گیا اس کی آتما اب اس بھیانک شکتی کے پاس تھی جو اس شاپ کے روپ میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے قبجے میں لے چکی تھی سالوں بعد جیل اور پل پر اور اب بھی رات کے سمیں عزیب گھٹنائے ہوتی ہے ستھانیے لوگ کہتے ہیں کہ شیف کمار کی آتما اب بھی ان بھائیانک شکتیوں سے جوج رہی ہے اور رات کے سمیں اس کی چیکھیں سنائی دیتی ہیں جیل کا اندھیرہ پانی اور پل کی ڈراؤنی چھایا اب بھی یاتریوں کو سردی اور ڈر کی گہری چپی میں گھیرے رہتی ہے